السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام دوست امید ہے خرید سے ہوں گے ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پیغام ہے ایک اسلائی پیغام جو آپ لوگوں تک پنچانا ہے یہ پیغام جو ہمیں ازادی کے حوالے سے ہے کیونکہ کل چودہ اگست ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو لے کے بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ کل ہم چودہ اگست بنائیں گے بڑی دھوم دام سے ٹھیک ہے ملک ازاد ہونے کی خوشی ہونی بھی چاہیے یعنی کہ ازادی کی خوشی منانی نہیں چاہیے لیکن وہ خوشی کس طرح منانی چاہیے اس سوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ ازادی کیسے منانی چاہیے کیا ہمارے پیغامروں نے ایسی ازادی منائی تھی کہ جیسے ہم منا رہے ہیں یا پھر ان کا کوئی اور طریقہ کار تھا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے بشروع جانے تک کی دوا یا پیدا ہونے سے مرنے تک کا ہر چیز انہوں نے بتا دی حدیث میں ہر چیز موجود ہے اگر آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے ازادی کا طریقہ نہیں بتایا لازمی بتایا میرے ایک دوست ہے کاری عبد المجیب ان کا نام ہے ہماری مسجد کے امام بھی ہیں تو میں نے ان سے ریکویشٹ کی کہ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں یوم ازادی کے حوالے سے تو ابھی ہم چلتے ہیں مسجد میں ان کی طرف اور انشاءاللہ وہ ہم میں مسجد میں ٹائم دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم ایک ازاد قوم ہیں بحیثیت پاکستانی مسلمان کیا ہم ازاد ہیں چودہ اگست کی صبح جب بیچ لگا کے چودہ اگست والے یہ جو نئے کپڑوں کا رواج چل پڑا ہے یہ کپڑے پہن کے وہ ایک ٹوپی ملتی ہے چودہ اگست کے والے سے وہ پہن کے مطلب کہ ساری تیاریاں کر کے جب ہم چودہ اگست کے لیے نکل رہے ہوں گے تو ضرور اس بات کو سوچیں کہ کیا واقعی ہم ازاد ہیں اگر ہم ازاد قوم ہیں ازاد لوگ ہیں تو ہمارا ازادی منانے کا طریقہ بھی اپنا ہونا چاہیے مطلب کہ جس سے پتا چل سکے کہ ہم واقع تن ازاد ہیں بحیثیت مسلمان ہم ازاد ہیں اگر نہ دیکھیں کہ ہمارے وجود ہمارے جسم ہمارا یہ جو قد کارٹ ہے یہ تو ہم نے انیس سو سنتالیس کو انگریزوں سے یہودیوں سکھوں سے ہندووں سے ہم نے ازاد کروا لیا تھا اگر ہم ذہنی طور پر ازاد ہوتے تو آج ہمارا ازادی کا جو طریقہ کار تھا وہ یہودیوں والا نہ ہوتا یہودیوں سے جنگ کر کے جہاد کر کے لڑ کے اپنی قربانیاں دے کے ہم نے ان سے ازادی اصل کی اے چودہ اگر سنتالیس کو اور پھر ازادی کا طریقہ بھی انی والا ہے تو ہم اگر ازاد ہیں ازاد قوم ہیں اپنے دین اور اپنے ایک مذہب سے ہمارا تعلق ہے تو پھر ہمیں اسلام اور ہمارا نبی قرآن حدیث یہ ساری چیزیں ازادی کا بہترین طریقہ بھی بتلاتے ہیں تو ایک بھائی مجھے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا نبی علیہ السلام نے بھی ازادی منائی ہے یا ازادی کا طریقہ میں نے کہا جس نبی نے ہمیں واشروم میں باتروم کے اندر پشاب کرنے کا طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ بتلایا ہو وہ ازادی کا طریقہ کیوں نہیں بتلائیں گے تو اس نے پھر مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی ازادی کا طریقہ پتہ چل سکے کہ کس طرح ازادی منہنی چاہیے تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آپ تک پہنچانی مقصود تھی اس ویڈیو کا جو مقصد تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اشورہ کے دن دس مورم کو روزہ رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ ما حاضر یومن لذی تسومنو یہ کس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں یہ روز اس دن کے روزے کا مقصد کیا ہے تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ حاضر یومن عظیمن یہ ایک بہت بڑا عظیم دن ہے یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چودہ اگست کا بڑا عظیم دن ہے اس لئے ہم خوشی مناتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو جواباً بتلایا گیا کہ حاضر یومن عظیمن یہ بہت بڑا عظیم دن ہے اس کی عظمت کی مطلب کے دلیل یہ ہے کہ انجل اللہ ہو موسیٰ و قومہو و غررہ کا فراؤں و قومہو کہ اس دن موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو قوم فراؤں سے اور خود فراؤں سے الرب العالمین نے ازادی دلوائی ہے نجات دی ہے تو موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے شکران اللہی الرب العالمین کے آگے شکرانے کے طور پر الرب العالمین کا شکریہ دا کرتے ہوئے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے تو نبیر صلی اللہ علیہ السلام نے نبیر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُوا وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ لوگوں میں تم سے زیادہ اور زیادہ حددار ہوں اور میں تم سے زیادہ قریب ہوں موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے پھر نبیر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں ان کی ازادی کی جو خوشی ہے اس میں شرکت کروں تو نبی علیہ السلام نے فسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے خود روزہ رکھا وَأَمَرَ بِسِيَا مِهِ اور پھر صحابہِ گرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ازادی کی خوشی میں میں اور میرے صحابہ بھی شریف ہوں ازادی کی خوشی منانے کا طریقہ بتلایا ہے وہ روزہ رکھے ازادی کی خوشی منائی جاتی ہے یا نفل و نوافل ادا کر کے الرب العالمین کا شکریہ ادا کر کے ازادی کی خوشی منائی جاتی ہے نہ کہ جس قوم سے ہم نے ازادی اصل کی ہے اسی قوم کے طریقے پر چل کے ہم ازادی منائیں یہ ایک انتہائی ذہنی غلامی کا ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ مثال ہے کہ ایک قوم سے ہم نے ازادی اصل کی ہے اسی قوم کے طریقے پر ہم ازادی منہ رہی ہیں اللہ رب العالمین ملک کی توفیق اطاف کریں آمین